سکولوں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور بات کریں گے سکولوں میں گرمی کے چھٹیاں دینے کے معاملے کے حوالے سے سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی صرف ایک ماہ چھٹیاں دینے کی تجویز سے ریکار آئندہ ماہ جون میں کلاسز اور سالانہ امتحانات مناکت کیے جائیں گے ذرا کی جانب سے بتایا جوا رہا ہے کہ تجویز سے ریکار ہے کہ یکم جولائی سے اکتس جولائی تک سکولوں میں چھٹیاں دی جائیں یکم اگر سے سکولوں میں نئے سیشن کا آغاز کیا جائے بینال صبح وزرائی تعلیم کانفرنس میں موس میں گرمہ کی چھٹیاں محدود کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا جبکہ حتمی فیصلہ آئندہ تین جون کو بینال صبح وزرائی تعلیم کانفرنس میں کیا جائے گا اس حوالے سے تجاویز سے ریکار ہیں سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے صرف ایک ماہ چھٹیاں دینے کی تجویز سے ریکار ہے جبکہ زرائی کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ آندہ ماہ جون میں کلاسز اور سالان امتحانات مناکت کیے جوانگے مزید اپ ڈیٹس دیں گے جنید ریا سے جنید بتائیے گا کیا تجاویز پیش کی گئی ہیں اس حوالے سے جی اس سال درمی کی چھٹیاں جو ہیں وہ ایک ماہ کرنے کی تجویز جو ہے وہ زیرے گوھر ہے جون کے مہینے میں امتحانات لینے کے حوالے سے تجاویز دی گئی ہیں اور جولائی کے مہینے میں جو ہے وہ ایک ماہ کی چھٹیاں ہوں گی جبکہ یکم اگستہ جو ہے نیا تعلیمی سیشن جو ہے شروع کیا جائے گا اس حوالے سے صبحی گزرہ تعلیم کانفرنس جو کہ سابقا ہوئی تھی اس میں یہ تمام چیزیں ڈسرس ہوئی ہیں اور اس کا حتمی فیصلہ جو ہے آندہ صبحی گزرہ تعلیم کانفرنس میں جو ہے وہ حتمی فیصلہ کر دیا جائے گا اور اس نے یہی فیصلہ کیا جائے گا کہ جون کے مہینے میں تمام کلاسز کے امتحانات لے لیا جائیں جولائی میں ایک ماہ کی چھٹیاں کی جائیں اور یکم اگستہ نیا تعلیمی سیشن شروع کیا جائیں تاکہ طلبہ کا قیمتی بس ضائع ہونے سے بچایا جا سکیں ٹھیک ہے جنید ریاض بہت شکریہ آپ کا